بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی زندگی کا پہلا سفر کیسا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین اسلامی تحذیب کیسی خوبصورت تحذیب ہے کہ مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی بہت احترام سے غسل دے کر اجلا لباس اور سفید کفن پہنا کر خوشبوں میں بسا کر بہت عزت اور احترام سے کندھوں پر اٹھا کر اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھ کر دعاؤں کے ساتھ اللہ سے اس کے لئے مغفرت طلب کرتے ہوئے خاموشی سے اسے اس کی آخری قیام گاہ میں سپردخاک کر دیا جاتا ہے جبکہ غیر اسلامی تحذیبوں میں انسانیت کے ایسے احترام کی کوئی مثال نہیں ملتی قبر دنیا کے آخری گھر کا پہلا دروازہ ہے ارشاد ربانی ہے پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے ونہ درندے اور پرندے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں حضرت براہ بن عازف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ زمین کی مٹی آنسوں سے تر ہو گئی پھر فرمایا اے میرے بھائیو اس گھر کی تیاری کرو نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبرات والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی اسی قبر کے فتنے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کی پنہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤگے صحابہ کرام اس قدر خوف صدا ہوئے کہ زارو قطار رونے لگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے لوگوں نے پوچھا ابو حریرہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو فرمانے لگے نہیں بلکہ طویل سفر اور قلیل زادے سفر کی وجہ سے رو رہا ہو میں نے ایسے پیلے پر شام کی ہے جس سے آگے جنت ہے یا جہنم اور مجھے معلوم نہیں میری منزل کونسی ہے ہمارے اصلاف جس قدر خوف صدا رہتے تھے آج ہم اتنے ہی اس سے بے خوف اور غافل ہو چکے ہیں دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں میں ہم اس قدر خو چکے ہیں کہ بھولے سے کبھی قبر کا خیال ہی نہیں آتا ہماری اس غفلت پر قرآن کریم کا یہ تبصرہ کس قدر سچ ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب قریب آ گیا ہے لیکن اس کا حال یہ ہے کہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے اور موت سے پہلے پہلے ہمیں قبر کی کٹھن گھاٹی سے کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آبی زندگی کا صفینہ جب کنارے آ لگتا ہے تو ایک اندرونی حیث موت کی مسافر کو متعلق کر دیتی ہے کہ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی کوچ کا وقت آ پہنچا اور روانگی شروع ہونے والی ہے تو ایسے میں ہم دنیا سے روانگی کی تیاری کیس طرح کریں آئیے اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے رہنمائی حاصل کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریض کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے تقدیر پر صبر کریں اور اپنے پروردگار کے بارے میں حسن زن رکھیں یہ بات اس کے حق میں بہت مفید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے جو بھی فوت ہو رہا ہو اسے اپنے رب کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے ہر مریض کو چاہیے کہ خوف اور امید کی کیفیت میں رہے اور وقت وفات امید کی جانب اس پر غالب ہو اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا رہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہو انسان جب اس دنیا سے اگلی اور عبدی منزل کی طرف سفر شروع کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی پریشان کن حالت میں سے دو چار ہوتا ہے اس لئے لواحقین اگر احتیاط سے کام لے تو انجام اچھا ہو سکتا ہے جب کوئی نزا کی حالت میں ہو اور مرنے لگے تو جو بھی پاس ہو اس کو مدرجازیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کلمہ توحید کی تلقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو جس نے متے وقت لا الہ الا اللہ کہا وہ بالآخر جنت میں جائے گا خواہ اس سے پہلے اسے کتنی ہی سزا ملے کلمہ تویبہ کی تلقین اس طرح کرو کہ لا الہ الا اللہ کو اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھو اور اسے پڑھنے کے لئے کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صرف اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے بھی تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں اگر قریب المرگ شخص دعا یا نماز پڑھنا چاہے تو اس کی مدد کی جائے قریبی عزیزوں کو اس پر ہاتھ پھیر کر معوضتین سورہ اخلاص اور مسنون دعائیں پڑھ کر اس پر دم کرنے چاہیے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ معوضتین پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کرتی جاتی تھی اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی جاتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کٹورہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے موں پر پھیرتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بے شک موت کے لیے سختیاں اور بے ہوشیاں ہیں موت کی سختی کا حال صرف وہی جانتا ہے جس پر گزر چکی ہے دوسرا محض قیاس آرائی کر سکتا ہے یا مرنے والے کی حالت دے کر کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے موت براہ رات روح کو کھینستی ہے جو بدن کے سارے آزاں میں پھیلی ہوئی ہے کمزوری کی وجہ سے انسان میں اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ کرانے سے کچھ آرام پالے سب سے پہلے پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں اور وہیں سے پہلے روح کھینچی جاتی ہے پھر پندلیوں اور رانوں سے روح کھینچی جاتی ہے اسی طرح ہر عضو تھنڈا ہوتا رہتا ہے اور ہر عضو کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جس قدر زندگی میں اسے کانٹے سے ہوتی ہے یہاں تک کہ روح حلق تک پہنچتی ہے تو آنکھوں سے نور جاتا رہتا ہے پھر موں کے ذریعے سے روح نکل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں زندگی اور موت کی آزمائے سے تیری پناہ میں آتا ہوں مرنے کے بعد کوئی شخص واپس نہیں پلڑتا اس لئے ٹھیک مرنے کی کیفیت بتانا تو ممکن نہیں البتہ قرآن و حدیث میں موت کی شدت اور سختی کا ذکر آیا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے سارے مسائب و آلام سارے رنج و گم اور ساری تکلیفیں مسئبتیں اکٹھی کر دی جائیں تو موت کی تکلیف اور شدت ان سے کہیں زیادہ ہوگی سورہ قوف کی آیت نمبر نائنٹین میں ارشاد باری طالع ہے اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی حق سے مراد عالم برزق کے حقائق کو سچائیاں ہیں فرشت نظر آ جاتے ہیں یعنی موت کے ساتھ حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت اور جہنم کے بارے میں انبیاء اکرام علیہ السلام کرتے رہتے ہیں عذاب یا ثواب کا یقین ہو جاتا ہے موت کی سختی اور شدت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ القیامہ کے آیت نمبر چھبیس تا انتیس میں ارشاد باری طالع ہے جب جان حلق تک پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونگ کرنے والا اور وہ یقین کرے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے وہ پندلی سے پندلی لپٹ جائے گی پندلی سے پندلی لپٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت پیر در پیر تکلیفیں پہنچیں گی اس وقت حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونگ کرنے والا اور یقین کرے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے دوسری حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو قسرت سے یاد کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازتراب اور بے چینی کا علم یہ تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ہاتھ مبارک دبوتے اور چہرہ مبارک مر ملتے اپنے چادر کبھی چہرہ مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب موت کی غشی تاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پہنچتے اور فرماتے جاتے موت کے لئے بڑی سختیاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لئے موت کی سختی کو زیادہ نہیں سمجھتی